دین اسلام کہ وہ ایک اللہ محضہ اللہ شریف کو مانے لیکن اگر نہیں مانتا تو اسی مسلم معاشرے میں وہ غیر مسلم بھی اتنے ہی سیاسی معاشی حقوق کا اسی طریقے سے حق دار ہے جیسے ایک مظلمان گویا کہ قومی آزادی قومی شناخ پیدا کرنا سیاسی اور معاشی حقوق پیدا کرنا یہ بنیادی عمل عمر فاروق نے بیت المقدس خطہ کیا عیسائیوں کی حکمرانی تھی اور تین سو سالہ حکمرانی کے بیت المقدس پر عیسائیوں کے دور میں یہودیوں پر یورو شرم میں داخلہ بند تھا بیت المقدس میں داخل نہیں ہو سکتے عمر فاروق نے جب بنفس نقیس بیت المقدس کی چابیاں لیں یورو شرم میں داخل ہوئے عیسائیوں سے مذاکرات اور معاملات تیپ آ رہے ہیں تو عیسائی حکمران کہتا ہے کہ جیسے ہم نے یہودیوں پر پابندی لگائی رکھی اس شہر میں داخل ہونے کی آپ بھی یہ پابندی پر قرار رکھیں یہ معاہدے کا حصہ بنایا دیں عمر فاروق نے فرمایا کہ نہیں ہر شہر ایک آزاد شہر کوئی یہودی کوئی عیسائی کوئی غیر مسلم کوئی مسلمان اس پر کسی شہر میں داخل ہونے یا شہری حقوق کے حوالے سے کوئی پابندی آئید نہیں کی جاتے یہودیوں کا سب سے پہلا داخلہ بیت المقدس میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ہو گیا اور آپ اس بات کو بھی پوری توجہ سے سنیں گے کہ عربوں نے فارسیوں کو آزادی دلوا کر کسی عرب نسل کے فرد کو ایران کا حکمران نہیں بنایا بلکہ اس کی قومیت کی شنافت کو برقرار رکھتے ہوئے انہی کی قوم کا فرد حضرت سلمان اکھارتی کو ایران کا پہلا گورنر دنایا گیا جو ان کی زبان بھی جانتا ہے ان کی نسل سے بھی ہیں ان کے سیاسی سماجی معاشی حقوق کو پورا کرنے کی اہلیت بھی رکھتا ہے آپ دیکھئے کہ دین اسلام نے قوموں کو آزادی دلائی قوموں کو حریت دی ہے اور ان قوموں کو قومی بنیادوں پر آگے بڑھنے کے مواقع دی ہے پورے ایران پر حکمرانی سلمان فارسی کی اور یہ صرف دور صحابہ ہی کی بات نہیں محمود غزنوی نے لاہور فتح کیا تو لاہور کے راجے کا بیٹا ہی یہاں کا حکمران بنایا گیا یہ نہیں کہ غزنویوں نے براہ راست یہاں پر اپنی حکمرانی قائم کر دی اسی قوم اور نسل کے لوگوں کو آزادی اور حریت کا نظام قائم کرنے کے لیے بکرر دیا تاریخ جوا رہی ہے عمر فاروق مدینہ مرورہ میں مسجد نبوی میں جمعہ پڑھا کر باہر نکلتے ہیں تو مسجد نبوی کے دروادے پر ایک گوڑا یہودی بھیق مانگ رہا عمر فاروق نے بلایا کیوں بھیق مانگ رہا کیا حکومت نے تمہیں سال بھر کا خرص تمہارے گھر میں نہیں پہنچا دیا نہیں پہنچایا تو بتاؤ اس نے کہا بالکل پہنچا دیا میرے گھر میں سال بھر کا خرص محنت مزدوری کر کر دیا ٹیکس ادا کر کر دیا لیکن آپ بوڑا ہو چکا ہوں کام نہیں کر سکتا یہ ٹیکس کہاں سے ادا کر دیا ٹیکس کی ادائی کی کے لیے بھیق مانگ رہا ہوں عمر فاروق نے اسی وقت اعلان کیا کہ تمام مجلس شورا کے عراقین مسجد نبوی میں واپس کلے مجلس شورا کا انعقاد کیا گیا لوگوں کے سامنے ایک تقریر کی عمر فاروق نے جب تک یہ جوان تھا ہم نے اس کے ہاتھ کی کمائی کھائی ہمارے بیت المال میں یہ ٹیکس دیتا رہا آج بوڑا ہو گیا تو اسے بھیق مانگنے کے لیے ہم نے بار کھڑا کر دیا یہ انسانیت کی توہین و تجریب عمر فاروق نے تجویز پیش کی کہ ہر غیر مسلم بوڑے بچے عورت اور مذہبی رہنما پر سے یہ ٹیکس ختم کر دیا جائے تمام صحابہ نے اس پر سوڑ کیا اور اعلان کر دیا گیا قانون بنا دیا کہ صرف کام کرنے والے محنت مزدوری کرنے والے معاشی وسائل کو خود پیدا کرنے والے گورمنٹ کو ٹیکس دیں گے غیر مسلم بوڑے پر عورت پر کسی مذہبی رہنما پر کوئی ٹیکس نہیں یہ وہ بلا تفریق رن نسل مذہب آزادی اور حریت کا موڈل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور تابعی کے پورے زمانے میں قائم رہا بلکہ مسلمانوں کے گیارہ بارہ سو سالہ دور میں اسی دستور العمل پر تمام انسانی معاشروں میں کسی طرح عمل در عمل ہوتا ہے یہ برعظیم پاک وحی جس پر مسلمانوں نے آٹھ نو سو سال حکمرانی کی اس کے نظام کی بنیادی خصوصیتی ہے کوئی تفریق نہیں رکھی گئی کسی مسلم اور غیر مسلم ہے انتظامی عہدے میرٹ پر سیاسی صلاحیت کی بنیاد پر انسانوں کو دیے جاتے ہیں کابل اور افغانستان جو مسلم اقصریتی صوبہ ہے اس کا گورنر اور امزہ بالمکیر کے زمانے میں غیر مسلم اندو انتظامی صلاحیتوں کی بنیاد پر قومی بنیاد پر انسانی حقوق کے پورا کرنے کی آپ دیکھئے یہ وہ آزادی اور حریت قومی آزادی کا وہ بنیادی کونسپٹ ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء علیہ السلام کی جماعت میں اور ابو بکر صدیق سے لے کر مسلمانوں کی حکمرانی کے اختتام تک گیارہ بارہ سو سال انسانیت کے سامنے رہا موسیقی